پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بانکی مون اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ارکان کو بھارتی ایجنسی رو کی مداخلت کے بارے میں ٹھوس معلومات اور ثبوتوں پر مبنی جو تین دستاویزات فرام کی ہیں کیا یہ دستاویزات ملزم کو بھی کسی سفارتی بیلف کے ذریعے بھیجوائی گئیں یا پھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ان دستاویزات کا مہربند اضافی لفافہ تھمایا گیا کہ جس پہ لکھا ہو برائے ملاحظہ وزیر آزم شریع نریندر مودی معرفت بانکی مون صاحب ڈاخانہ خاص نئی دلی اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر اس دستاویزی مشقت کا مقصد سوائے اس کے کیا ہے کہ ملزم کے علم میں فرد جرم لائے بغیر جوری سے کہا جائے کہ فیصلہ سنائیے اور وہ کیا مسئلہت ہے جس کے تحت پاکستانی عوام اور میڈیا کو ان دستاویزات کی تفصیلات سے دور رکھا جا رہا ہے بھارت تو دوست ملک بھی نہیں جس کے بارے میں حساس معلومات عام کرنے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے مجھ جیسے یہ سمجھنے سے بھی قاسر ہیں کہ بھارتی وزیر آزم کے دورہ امریکہ کے دوران 23 ستمبر کو جاری ہونے والا مشترکہ آلامیاں پاکستانی میڈیا کی نگاہوں سے کیسے اوجھل ہو گیا جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج نے احد کیا ہے کہ علف اوبامہ مودی ویجن کے مطابق امریکہ بھارت تعلقات کو 21 صدی میں انصداد دہشتگردی کی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا بے دونوں ممالک متفق ہیں کہ القائدہ اور اس کے ساتھی لشکر تیبہ، چیش محمد، ڈی کمپنی یعنی دعود ابراہیم، حقانی نیٹورک اور دیگر علاقائی گروہ جنوبی ایشیا کے استحکام کے درپے ہیں پے فریقین مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان دو ہزار آٹھ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے پے دونوں ممالک ستائیس جولائی کو گرداسپور اور پانچ اگست کو ادھمپور جمہو کشمیر میں دہشتگرد حملوں کی مضمت کرتے ہیں چند روزباد وزیراعظم نواز شریف سلامتی کاؤنسل کے ایک مستقل رکن امریکہ کے بازاب تاثرکاری دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں اس رکن ملک کو ڈاکٹر ملیحہ لودی بھارتی مداخلت سے متعلق تینوں دستاویزات پہلے ہی فراہم کر چکی ہیں نیو یورک میں وزیراعظم نواز شریف جان کیری سے پہلے ہی چوبیس منٹ کی ملاقات میں پاک بھارت تعلقات پہ تبادلہ خیالات کر چکے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے امریکہ بھارت مشتر کا علامیہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہو چند روز بات جب نواز شریف واشنگٹن میں صدر اوبامہ اور ان کی ٹیم سے اجتماعی اور انفرادی طور پہ ملیں گے تو اس کے بعد مشتر کا علامیہ بھی جاری ہوگا کیا اس علامیہ میں یہ ہوگا کہ علف اوبامہ شریف ویجن کے مطابق امریکہ پاکستان تعلقات کو اکیسمی صدی میں انصداد دہشتگردی کی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا بے دونوں ممالک متفق ہیں کہ حساس بھارتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جنوبی ایشیا کے استحکام کے منافع ہے اور اسے فوراں رکا جائے بے فریقین مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو چار نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے اس کی روشنی میں بھارت اور پاکستان دو طرفہ بات چیت کا عمل بحال کریں تے دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جلد از جلد پرامن حل نکلے تاکہ جنوبی ایشیا کے عوام پہ ترقی کے دروازے کھل سکیں اور علاقے میں جوہری اور غیر جوہری اسلح کی دوڑ تھم سکیں اگر ایسا مشترکہ علامیہ جاری نہیں ہو سکتا تو پھر اتنی بھاگ دوڑ اور پھرتیاں کس لیے جب صاحب لوگ یعنی عالمی برادری ہی موچوں کی تعریف نہ کرے تو اپنے خانسا میں ڈرائیور مالی چوکیدار اور آئینے کے سامنے اپنی موچوں کو تاؤ دینے کا فائدہ